بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہماری ویڈیو ہے ایک کہانی کے اوپر آج ہم نے کوئی مضمون نہیں پڑھنا لیکن یہ کہانی ایسی ہے کہ یہ ایک اصلی کی کہانی ہے اور آخر میں آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے یہ بھی ہم جانے گے آئیے یہ کہانی سنتے ہیں یہ کہانی امام فضالی رحمت اللہ علیہ کی ہے ان کا اصل نام محمد تھا وہ چار سو پچاس ہنجری میں ایران کے ایک قصبے تاہران میں پیدا ہوئے ان کے والدین سوتی دھاگہ کات کر اپنی روزی کماتے تھے کیونکہ غزل کے معنی دھاگہ کاتنے کے ہیں اس لیے سخندان کے لوگوں کو غزالی کہا جاتا تھا محمد غزالی ابھی بچے ہی تھے کہ ان کے ابو جان فوت ہو گئے کم سے محمد غزالی کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا لیکن انہوں نے یہ صدمہ اس طرح برداشت کیا کہ بڑے شوق سے علم حاصل کرنا شروع کر دیا کچھ عرصے تو وہ اپنے قصبے ہی کے ایک عالم سے پڑھتے رہے پھر وہاں سے دور ایک شہر جلجان چلے گئے اور وہاں کے ایک بہت بڑے عالم امام ابو نصر اسمائی رحمت اللہ علیہ کی شاگرتی کی اختیار کی امام ابو نصر رحمت اللہ علیہ ان کو کئی سال تک بڑی محنت و محبت سے پڑھاتے رہے نوجوان محمد غزالی استاد سے جو کچھ پڑھتے تھے اس کو لکھتے تھے اس طرح چند سالوں میں ان کے پاس لکھی ہوئے کافتوں کا ایک بڑا بستہ تیار ہو گیا جب انہوں نے امام ابو نصر رحمت اللہ علیہ سے پوری تعلیم حاصل کر لی تو اپنی کتابیں بھی اس بستے میں رکھی اور استاد سے رخصت ہو کر ایک کافلے کے ساتھ اپنے بدن کی طرف روانہ ہوئے اس زمانے میں سفر بڑا خدرناک تھا کیونکہ راستے میں چور اور ڈاکو مسافروں کو لوٹ لیتے تھے اس لیے لوگ کافلوں کی شکل میں سفر کیا کرتے تھے اور یہ سفر بھی کیسے تھا یہ بھی پیدل یا گوڑوں یا اونٹوں کے ذریعے کیا جاتا تھا کیونکہ اس وقت ہوای جہاز، ریل گانیاں، موٹر گانیاں اور لاریاں یہ سب چیزیں اجاز نہیں ہوتی اب اس کافلے کے ساتھ کیا ہوا یہ نوجوان محمد غزاری اس کافلے کے ساتھ جا رہے تھے کہ اجانک ان پر ڈاکو آن پڑے اور کافلے والوں کا سفر مال ازباق دھوٹ لیا ایک ڈاکو نے محمد غزاری کا سامان اور بستہ چھین لیا اور غائب ہو گیا وہ بہت غمگین ہوئے اور ایک ایک ڈاکو کی منت سماجت کی کہ میرا بستہ مجھے واپس دے دو اس میں تمہاری مطلب کی کوئی چیز نہیں ہے مجھے سامان کی کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن ڈاکو نے ان کی بات پر کان نہ دھرا آخر تھکھار کر وہ ڈاکووں کے سردار کے پاس پوجھے جو ایک طرف کھڑا اپنے آدمیوں کو حکم دے رہا تھا وہ اونچے کت کاٹ اور بڑی بڑی موچوں والا ات خوکناک آدمی تھا جس کے سامنے کسی کو بولنے کی حمد نہ پڑتی تھی نوجوان محمد غزاری خاموشی سے اس کی طرف جا کر کھڑے ہو گئے اس وقت ان کے چہرے پر ہوایاں اوڑنی تھی ڈاکو کے سردار کی نظر ان پر پڑی تو اس نے قڑک کر پوچھا کیوں میان لڑکے تم کس کیے آئے ہو محمد غزاری نے جواب دیا جناب میں ایک قریب طالب علم ہوں کئی سار جرجان میں علم حاصل کرتا رہا اب اپنے گھر واپس جاہا رہا تھا کہ آپ کے آدمیوں نے میرے کافے کو لوٹ لیا میرا سارا علم کتابوں اور پاپسوں کی صورت میں ایک بستے میں تھا انہوں نے وہ بستہ مجھ سے چھین لیا حالانکہ اس میں کوئی کام کی چیز نہیں خدا کے لیے آپ یہ بستہ مجھے واپس دلا دیجئے نوجوان طالب علم کی بات سنکا سردار نے زوردار کہتا لگایا اور کہا واہ میاں لڑکے واہ تم نے خاک علم حاصل کیا کہ چند کتابیں اور کاغذ جاتے رہے اور تم پورے رہ گئے وہ علم کیسا جو بستے میں بند ہو بھائی اللہ نے تمہیں دماغ اس لیے دیا ہے کہ جو علم حاصل کرو اس کو اپنے دماغ میں محفوظ کرو یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میری کتابوں اور کاغذوں کا بستہ گم ہو گیا اس لیے میرا علم ضائع ہو گیا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم یہ کتابیں اور کاغذ ہمیشہ اپنے ساتھ لا دے پھرو ہاں تمہارا دماغ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہے گا اس لیے تمہیں تو اس پر بھروزہ کرنا چاہیے یہ کہہ کر اس نے اپنے ساتھ ہی ڈاکوں کو حکم دیا کہ اس نوجوان کا بستہ اسے دے دو ڈاکوں نے فوراں بستہ لاکر ان کے ہاتھ میں تھما دیا محمد غزالی اپنا بستہ واپس پا کر خوش تو بہت ہوئے لیکن ڈاکوں کے سردار کا کہہ کہا اور اس کی باتیں ان کے دل میں تیر کی طرح کھو گئیں اس بات سے انہوں نے اسی وقت اپنے دل میں اہد کر لیا کہ انہوں نے اب تک جو پڑھا ہے اور آئندہ جو بھی پڑھیں گے وہ سب زبانی یاد کریں گے چنانچہ وطن واپس آ کر انہوں نے کچھ امام ابو نصر احمد اللہ علیہ سے جو کچھ پڑھا تھا اسے تین برس میں دن رات ایک ایک کر کے زبانی یاد کر لیا پھر وہ اس زمانے کے اور کئی بڑے بڑے عالموں کی خیلپت میں حاضر ہوئے اور کئی سال تک ان سے بھی علم حاصل کرتے رہے یہاں تک کہ ایک دن خود بہت بڑے عالم بن گئے اور ساری دنیا انہیں وقت کا امام ماننے لگی امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں جو آج بھی موجود ہیں اور لاکھوں لوگ ان کی کتابوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یورپ اور امریکہ کے لوگ بھی امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے علم اور دانائی کی تعریف کرتے ہیں کتابوں کے علاوہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے سینکڑوں شاگرد بھی اپنے یادکار چھوڑے ہیں ان شاگردوں میں سے تو بعض اتنے اونچے ورکے تک پہنچے کہ ساری دنیا کے مسلمان سچے دل سے ان کی عزت کرتے اور علم حاصل کرنے کے لیے دور دور سے ان کے پاس آتے تھے اس طرح ان شاگردوں نے بھی اپنے استاد کا نام خوب روشن کیا آج کی اس کہانی میں آپ نے یہ جو چیز جانی ہے کہ علم نہ صرف آپ نے حاصل کرنا ہے بلکہ جو کچھ بھی آپ پڑھیں گے جو کچھ بھی آپ جانیں گے اس کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیں گے اس کو یاد کر لیں گے اس کو سمجھیں گے اچھی طرح سے آپ کے مائنڈ میں وہ ایک جو ہے وہ امیج جو ہے وہ ساری زندگی کے لیے رہ جائے گا آئیے آج میرے ساتھ آپ اپنے دل میں یہ اہد کریں کہ آپ سے جو کچھ بھی پڑھیں گے اور آئندہ جو کچھ بھی یاد کریں گے اور سنیں گے وہ سب زبانی یاد کریں گے اور اس کو جو ہے وہ کانفیڈنٹلی اپنے اندر کیری کریں گے آپ کا یہ مائنڈ آپ کے ساتھ ساری زندگی رہے گا یہ کتابیں اور کافیاں وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا ساتھ چھوڑتی چلی جائیں گے آپ نے یہ کتابیں پڑھتے چلے جائیں گے لیکن آپ کے مائنڈ میں ایک علم کا خزانہ جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا آپ کی یہ عادت آپ کو بہت کام دے گی انشاءاللہ